ویلکم ٹو کمپلیٹ ویب ڈیولپمنٹ کورس سیکشن فور آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ جاوز سکرپٹ میں ہم فنکشنز کس طرح بنا سکتے ہیں اور فنکشنز کو کیوں اور کیسے یوز کیا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایم ساد عباسی ویلکم ٹو سی ایس انویسٹ وی اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنے اور اگر پچھلے ٹوٹوریلز آپ نے نہیں دیکھے تو ان کا لنک دسکرپشن میں ہے دیکھ لیجئے تو چلیے سب سے پہلے ہم ایک نیو فائل کریئر کرتے ہیں کنٹرولین سے اور اس کو اپنے ویب ڈیولپمنٹ والے فولٹر میں سیو کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں لیکچر فور لیکچر فائف ٹھیک ہے ڈاٹ جے ایس اور اس کو سیو کر لیتے ہیں یہ ہماری جاو سکرپٹ کی فائل بن گی اب ہم اس فائل کو لنک کرتے ہیں اپنی انڈیکس والی فائل سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انڈیکس کی فائل ہے میں اس کوڈ کو ڈلیل کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس فائل کو لنک کر لیتے ہیں لیکچر فور لیکچر فائف یہ ہمارے پاس ایڈ ایس ٹی لیکچر فائف ڈاٹ جے ایس اب لنک ہوگی تو چلیے اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک فنکشن بناتے ہیں ٹھیک ہے فنکشن کا سینٹیکس دیکھنے سے پہلے ہم یہاں سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فنکشن ہم بناتے کیوں ہیں فنکشن کی ہمیں ضرورت کیوں پر تھی فنکشن کو فرسٹ اف آل ہم کوڈ کی ری یوزی بیلٹی کے لیے یوز کرتے ہیں ری یوز کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لیس لائنز آف کوڈ لکھنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ موڈیفائی کرنا چاہیں تو ہم ایک ہی لائن کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کوڈ کی فنکشنلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بار بار یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ایک پروگرام میں یا ایک ویب اپلیکیشن میں بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو چلئیے ہم ایک فنکشن بناتے ہیں یہاں پہ ایسا فنکشن بناتے ہیں فار ایزم پل یہاں پہ ہم ایک بٹن بناتے ہیں ٹھیک ہے بٹن اور اس کی ٹائپ رکھتے ہیں ہم type is equal to button ٹھیک ہے یا پھر type is equal to submit اس کی ٹائپ نہیں رکھتے ہیں ہم یہاں رکھلیتے ہیں type is equal to بٹن ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس پہ رکھتے ہیں ایک لسنر لگا لیتے ہیں on click کا on click is equal to show message ٹھیک ہے show message اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ function بن گیا ٹھیک ہے function کی call اب ہم نے اس function کو define نہیں کیا اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک button بناتے ہیں show message ٹھیک ہے جیسے ہمارا user list پہ کلک کرے ہمارے پاس یہ والا method call ہونا چاہیے یہ just ہم example دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو اس file کو open کر لیتے ہیں اپنے browser میں اب ہمارے پاس یہ جو display ہے ہمارے پاس یہ display آ گیا show message ٹھیک ہے اب اس پہ ہم click کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی response نہیں آ رہا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ console میں ہمارے پاس یہ error آ رہا ہے and cut error show message is not defined تو چلیے اس message کو ہم define کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم جاتے ہیں اپنے js کی file میں یہاں پہ ہم اس method کا نام لکھیں گے اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ function کا syntax کیا ہوتا ہے function javascript میں ہمارے پاس function keywords start ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس function keywords start ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس function کا name ہوتا ہے for example ہمارے پاس یہاں پہ function کا name show message ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی parentheses ہوتی ہے ٹھیک ہے ان parentheses میں number of parameters ہوتی ہیں ٹھیک ہے parameter 1 para 2 اور اس طرح جتنے ہی parameters آپ کے ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں parameters کو ہم کس طرح use کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ curly braces ہوتے ہیں جن کے اندر جن کو function کی body کہتے ہیں ان functions اس کے اندر جو بھی code لکھا ہوگا جب بھی یہ والا function execute ہوگا تو یہ والا یہ والی statements ہمارے پاس display ہوں گی تو چلیے یہاں پہ ہم ابھی فیرحال کوئی parameter use نہیں کہتے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ایک message display کراتے ہیں alert یہاں پہ ہم لکھاتے ہیں لکھتے ہیں welcome to java script functions ٹھیک ہے اس کو ہم save کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو refresh کرتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس کوئی error نہیں جسے ہم اس پہ کلک کریں ہمارے پاس یہ message display ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہم نے کلک کیا اور ہمارے پاس welcome to java script function اب ہمارے پاس یہ function display ہو گیا اب function کی کوئی اور example کر کے دیکھتے ہیں for example ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے values send ہوں ٹھیک ہے ہم java secret میں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ console پہ ہمارے پاس ہم دو variables بنا لیتے ہیں variable is equal to 10 اور variable b is equal to 20 ٹھیک ہے b is equal to 20 اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس console.log پہ کیا ہو console.log پہ ہمارے پاس a plus b display ہو ٹھیک ہے اب اس کو ہم save کرتے ہیں اور refresh کرتے ہیں ہمارے پاس یہ یہاں پہ ہم اس کو refresh کرتے ہیں ہمارے پاس یہ addition display ہوگی لیکن اب پھر دوبارہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اور code اس کو دوبارہ ہم a کوئی اور values ہیں ہمارے پاس for example c variable c is equal to 20 and d is equal to variable d is equal to 50 ٹھیک ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دو values کو بھی add کریں ٹھیک ہے اس کے لئے بھی ہم same lines لکھنے ہوں گے console.log ٹھیک ہے for example یہاں پہ ہم c plus t کریں گے definitely جس طرح میں نے آپ کو پہلیٹوریز میں بتایا ہے یہاں پہ ہم اس کو save کرتے ہیں اور refresh کرتے ہیں ہمارے پاس یہ value آگئی دیکھیں ہمیں یہ والا code same بار بار لکھنا بڑھتا ہے اب ہم اگر ایسا function منا لیں کہ جب بھی ہم اس کو کوئی values بھیجیں وہ ہمیں add output دے مطلب کہ جو بھی values جائیں ان کو add کر کے ہمیں return کر دے ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہم ایک method بناتے ہیں ان کو commit کرتا ہوں اور ہم یہاں پہ ایک method بناتے ہیں method کا name رکھتے ہیں ہم function ٹھیک ہے اور یہاں پہ کرتے ہیں add ٹھیک ہے add اس کا نام رکھتے ہیں یہ دو parameter a and b ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی body یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں variable a result ٹھیک ہے is equal to a plus a plus b اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں console.log اب console.log پہ ہم کیا کرتے ہیں result ڈسپلے کرتے ہیں simple ہے اب کیا کرتے ہیں ہم ان values کو ان کو دوبارہ لکھنے سے بہتر ہے ہم اب کیا کریں گے کہ ہمارے پروگرام میں ہم for example یہاں پہ 10 and 20 add کرانا جاتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہ سیکھ رہے ہیں function call کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے add میں ہم values ڈال دیں گے 23 sorry 10 اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسری value کونسی تھی 20 20 values ڈال دی ٹھیک ہے اب ہم اس کو save کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو refresh کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس result آگیا 30 اب ہم نے کتنی کام لائنج دیکھی اس کے لئے اب for example ہم ایک اور دوسرا operation بھی کرانا چاہتے ہیں جو ہم نے یہ نیچے یہ والا کرایا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو اگر ہم کرنا چاہتے ہیں use 20 and 50 20 and 50 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کرتے ہیں 20 and 50 اس کو جیسے save کرتے ہیں اور refresh کرتے ہیں ہمارے پاس 70 آگیا اس طرح آپ نے جتنے بھی ویڈیوز اور جتنے بھی آپ نے ایڈیشن کرانے ہیں آپ جسٹ ویڈیوز ڈالتے جائیں آپ کے پاس ایڈیشن ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح اب میں example کے طور پر یہ ویڈیوز چینج کر رہا ہوں آپ کتنی ویڈیوز ہیں ہمیں line of codes بہت کام لکھنے کی ضرورت ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کتنی ویڈیوز پرنٹ ہوگی کنسول پر ٹھیک ہے یہ ساری ویڈیوز ہمارے پاس پرنٹ ہوگی 9 ویڈیوز اب ہمیں یہ ویڈیوز اتنا ویڈیوز کے لیے یہ بھی 2 ویڈیوز کے لیے لکھا تھا اگر ہم یہی ویڈیوز 9 ویڈیوز کے لیے لکھیں تو کتنا زیادہ ویڈیوز ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی ڈی بیگنگ کرنی ہو تو کتنی مشکل ہوگی ٹھیک ہے اس طرح ہم اپنی کوڈ کی ایک تو ریوزی بیلٹی اور اس کے بعد ہم لیس لائن آف کوڈ میں اور آسانی سے ہم فنکشنز بنا سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں ہمارے پاس فنکشن بنانے کا میتھڑ یہ ہے کہ ہم فنکشن کی ویڈ سے فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ فنکشن کا نیم ہوتا ہے اور یہ پیرنٹیسز ہمارے پاس فنکشن کے لیے یوز ہوتی ہیں ان کے اندر ہم پیرمیٹر دیتے ہیں جتنے نمبر آف پیرمیٹرز آپ کو درکار ہیں اس طرح ہمیں یہاں پر دو تھے اے اور بی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس بارڈی جو ہوتی ہے اس میں فنکشن کی فنکشنریٹی کے وہ فنکشن کیا کام کرے گا فارجن پر اس بٹن کلک پر یہ الارٹ کرے گا ویل کم ٹو جاوہ سکر فنکشنز اور اس طرح ہمارے پاس یہ جو ہے فنکشن ایڈ پر اے اور بی کو ایڈ کرے گا ٹھیک ہے اور ویریابل ایک بنایا ریزالٹ جس میں ایڈیشن لے ہم نے کس کا اے اور بی کا اور اس کو ڈسپلی کر دیئے کنسول ڈاک لاغ پر اب جو بھی ویڈیو یہاں سے جائے گی فرسٹ والی ویڈیو وہ اے میں جائے گی جو سیکنڈ والی وہ بھی میں ٹھیک ہے اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ ان دونوں کو ایڈ کر کے ریزالٹ سٹور ہو جائے گا ویریابل ریزالٹ میں اور اس کے بعد ہم کنسول ڈاک پر ریزالٹ کو ڈسپلی کر دیں گے یہ ہمارے پاس جو یہ سٹیٹمنٹ ہے فارسٹ یہ اس کو بولتے ہیں فنکشن کال ہم فنکشن کال اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پیرامیٹرز دیرہ دو فنکشن ٹھیک ہے ہم اس میں دو پیرامیٹرز پاس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس فنکشن کا نائم لکھ کے اس کے بعد پیرامیٹرز میں دو پیرامیٹرز پاس کریں گے ٹھیک ہے جب یہ فنکشن اس کو بولتے ہیں فنکشن کال اور یہ ہمارے پاس فنکشن کا نائم اور یہ ہمارے پاس فنکشن کی بارڈی اور یہ ہمارے پاس فنکشن کے پیرامیٹرز I hope کہ آپ کو فنکشن کے بارے میں انڈرسٹیننگ مل گئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی ایشو ہو تو کمٹ کیجئے موسیقی